بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہی و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسان الی اومدین اما بعد یہ جو نشست ہے یہ نشست مدرسہ مریم بنت عمران کی تالیبات سے ایک گفتگو ہے ایک تذکیری نشست ہے جو ہماری فاضل دوست شیخ ابو عباد عمران حفظہ اللہ کی زیر اشراف چل رہا ہے ان کی اس طلب پر میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں اللہ سبحانو و تعالی ہمیں جس دین سے جوڑ رکھا ہے دین اسلام یہ اللہ سبحانو و تعالی کی بہت ہی عظیم نعمت ہے مجھے آج کی اس خطاب میں ایک بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثت مسلمان بحیثت دینی طالب علم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو جو فطرت پر رکھا ہے ہم اس پر باقی رکھیں باقی رہیں فطرت اللہ سبحانو و تعالی کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن وہ فطرت پر باقی رہے یہ بڑی اہم چیز ہے اللہ سبحانو و تعالی نے قرآن مجید کی ایک سورت سورة الروم اس نے بیان فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفَةِ فطرت اللہِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخِلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ یہ آیاتِ کریمہ بہت معروف آیاتِ کریمہ ہے سورة الروم کی اس آیاتِ کریمہ میں اللہ سبحانو و تعالی نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے خطاب فرمایا ہے لیکن یہ بات سبھی لوگوں سے ہے دنیا کی سبھی لوگوں سے خصوصا جو اللہ سبحانو و تعالی کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی بات کو مانتے ہیں اس لئے کہ دین اسلام کل کا کل فطرت پر قائم ہے جس طرح سے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے بچہ ابھی اس کی ولادت ہوئی ہو ابھی ابھی وہ دنیا میں آیا ہو اسی جب بھوک لگتی ہے تو وہ کس طرح سے ماں سے چمٹ کر کے دودھ پیتا ہے کس نے تعلیم دی اس کو بات صرف انسان کی نہیں ہے جانوروں کی بھی یہ ہے فطرت اللہ سبحانو و تعالی نے ہمارے اندر جو فطرت رکھی ہے اگر کسی بچے کو کسی رسم و رواج اور کسی مذہبی امور سے دور رکھا جائے اور وہ آزاد انداز میں پلے بڑے تو وہ فطرت پر قائم رہتا ہے اسی لئے اللہ کی رسول نے کہا ایک حدیث مبارکہ ہے متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے ایک کتاب ایک کتاب الجنائز اور صحیح مسلم کی کتاب القدر معروف حدیث مبارکہ ابو حریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہو يحویدانہی او ينصرانہی او يمجسانہی اللہ سبحانو و تعالی انسان کو فطرت پر پیدا کرتے ہیں وہ الاسلام ہے ماباپ اپنے بچوں کو یہودی بناتے ہیں اگر وہ یہودی ہوں وہ نصرانی بناتے ہیں اگر وہ نصرانی ہوں وہ مجوسی بناتے ہیں اگر وہ مجوسی ہوں اور پھر دیگر نظریات اور افکار بھی دیگر مذاہی بھی لیکن اگر بچے کو اس کی اصل حالت پر چھوڑ دیا جائے تو صرف اور صرف اللہ سبحانو و تعالی پر ایمان لانے کے قریب ہی جائے گا اللہ تعالی کی جو توحید ربوبیت ہے وہ اس کو سمجھے گا وہ پوری کائنات کو دیکھ کر کے اپنے نفس کو دیکھ کر کائنات کو دیکھ کر اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو مجھے پیدا کیا وہی میرا معبود برحق ہے یہ ہے فطرت یہ ہے اسلام جو اللہ نے ایک انسان کے اندر رکھا ہے اللہ کے رسول نے اسی حدیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیکھ کر کے سمجھائے کہ ایک جانور جب ایک جانور اپنے بچے کو جنم دیتا ہے تو بچہ صحیح سالم نکلتا ہے نا حل ترہ فیہ جدع کہ تم جو بچے کو جنم دیتا ہے تو اس کو کٹا ہوا ہاتھ کٹا ہوا دیکھتے ہیں پیر کٹا ہوا دیکھتے ہیں نہیں صحیح سالم کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تب جا کر کے اس کا ہاتھ پیر کٹتا ہے کوئی حادثے اس کے ساتھ ہوتا ہے تب جا کر کے اس کا کان کٹتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جب ایک جانور کے اندر صلاحیت رکھے ہیں کہ وہ بچے کو جنم دیتے ہیں تو صحیح سالم بلکل جیسی وہ اس کی ماں ہے ویسی وہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی عضو خراب ہوتا ہے کچھ کٹ جاتا ہے تو وہ بعد میں کسی حادثی کی وجہ سے فطرت ہی کٹا ہوا پیدا ہوتا ہے ایسا نہیں یہ بات فرمائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ہم بحیشت مسلمان ہیں ہمیں اس کی قیمت سمجھنے چاہیے اور بتانا بھی چاہیے مسلمانوں کو بھی خیر مسلمین کو بھی جتنے ہماری سکت ہے کہ اللہ نے ہم کو جو دین عطا کیا ہے وہ فطری ہے اسلام کا کوئی بھی حکم ہو وہ آئین فطرت پر قائم ہے چاہے وہ توحید کو لے لیں عبادات کو لے لیں لیندین کو لے لیں اسلامی تعلیمات میں جو کچھ جو بھی بات بتائی گئی سب 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 جو آئین فطرت ہے وہ توحید علوہیت سے لے کر ایک عام جزبی زندگی کا میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک حدیث مبارکہ ہے متفقن علی صحیح بخاری میں کتاب و احادیث الانبیاء میں ہیں اور صحیح مسلم کی کتاب الامان میں ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر لے جایا گیا اس میں کئی باتیں ہیں لیکن میرے موضوع سے متعلق ہوں کہ حدیث بہت طویل ہیں حدیث الاسرہ والمہراج ہم جانتے ہیں کہ احادیث تیوال میں سے ہے جو لمبی لمبی احادیث ہیں بڑی بڑی احادیث لیکن اس میں جو میرے موضوع سے متعلق ایک بات ہے صرف وہ میں آپ کو سناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے دو برطن پیش کی گئے کہ میرے پاس دو برطن پیش کی گئے میرے سامنے ایک میں دودھ رکھا ہوا ہے اور ایک میں شراب رکھی ہوئی ہیں دونوں چیزیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں فقیل لی اور مجھ سے کہا گیا کہ خود ایہما شیط ان دونوں میں سے جو آپ کو مطلوب ہے وہ لے لو جو پسند ہے وہ لے لو اختیار ہے آپ کو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فأخذتو اللبن فشریبتوہو میں نے دودھ لیا اور میں نے نوش فرمایا میں نے دودھ لیا اور میں نے دودھ پی لیا یہ جو معاملہ رہا ہے اللہ کے رسول کا اس منظر کو دیکھنے کے بعد ملک نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث کا الفاظ آتے ہیں آپ فطرت پر قائم ہیں شراب پینا فطرت نہیں اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اللہ رب العالمین کا جہاں یہ حکم ہے وہاں ایک عین فطرت ہے ایک غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ زندگی پر میں نے شراب نہیں پیا اور میں شراب کو پینا پسند نہیں کرتا ہوں شراب مزدر ہے اور شراب میری طبیعت کے خلاف ہے مطلب ہے کہ وہ فطرت پر قائم ہیں اس باب میں اس پہلوں میں وہ فطرت پر قائم ہیں بات صرف توحید علوہیت کی نہیں ہر ایک جس کی زندگی کے یہی اسلام ہے جو سبھی عجزہ فطرت پر قائم ہیں اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اما لو اخذت خمرن غوت امتک اگر آپ شراب لے لیے ہوتے تو آپ کی امت بہگ گئی ہوتی تو آپ نے جو دودھ لیا نا شراب کے مقابل یہ صرف عام بات نہیں ہے یہ فطرت ہے آپ کی اللہ نے اسی اعتبار سے پیدا فرمائے ہیں کتنے عجیب و غریب بات ہیں سبحان اللہ تو فطرت میں جو چیزیں ہیں اس کو غالب رکھنا چاہیے فطرت سے جڑی ہوئی ایک چیز بتاتا ہوں میں آج کے اس درس میں ایک چیز کیونکہ بات کو پھیلائیں گے تو کئی باتیں آ جاتی ہیں میں ایک ہی بات بتاتا ہوں انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہر خیر کے کام میں دہانہ ہاتھ استعمال کرنا چاہیے دائیں طرف سے کرنا چاہیے دائیں ہاتھ دائیں پیر دہانی طرف سے کرنا سیدھے طرف سے شروع کرنا یہ ایک فطری چیز ہے میں نے بہت محسوس کیا بہت سارے سفر کے دوران کسی ہوتل میں یا کسی خاص خاص مناسبتوں سے میں نے دیکھا غیر مسلمین کو مکمل بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے حتیٰ کہ ایک صاحب دوسرے صاحب سے ملاقات کرتے ہیں وہ بھی بائیں ہاتھ سے میں نے دیکھا کہ بہت سارے غیر مسلمین کو سیدھے ہاتھ سے مسافہ کرنا اگر کوئی شخص سیدھے ہاتھ سے مسافہ کرتا ہے ایک غیر مسلم بھی کسی سے ملاقات کے لئے علیل فور ہاتھ بڑھاتا ہے اور سیدھے ہاتھ بڑھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اس نکتے پر اس پہلو میں وہ فطرت پر غالب ہے بائیں ہاتھ سے مسافہ کرنا یہ فطرت نہیں ہے مورن طریقہ یہی ہے کہ جو آدمی فطرت پر قائم رہے بائیں ہاتھ سے کھانا سبحان اللہ یا بائیں ہاتھ سے دینا لینا یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہلو میں یہ فطرت اس کی مسک ہو چکی ہے یہ عام بات نہیں ہے اس لئے کہ انسان جتنا فطرت پر قائم رہے گا اتنا قریب آتا رہے گا وہ ایک انسان جتنا فطرت پر قائم رہتا ہے اس شخص سے آپ فطری انداز میں گفتگو کیجئے فطری باتیں بتائیے پھر توہید علوہیت بتائیے تو وہ جلدی سمجھ پائے گا ایک آدمی لینے دینے میں بائیں ہاتھ کا استعمال کر رہا ہے کھانا پینے میں بائیں ہاتھ استعمال کر رہا ہے اسے آپ فطری طور طریقے بتائیں گے پھر آپ اسے اسلامی تعلیمات بتائیں گے وہ اتنا بپھر کر رہے گا وہ اتنا دور بھاگے گا وہ کیونکہ فطرت سے دور ہے وہ یہ فطری چیزیں ہیں اللہ کے رسول نے جو دودھ لیے ہیں وہ فطری طریقہ ہے وہ فطری معاملہ ہے وہ ایک حدیث مبارکہ ہے متفق انعالی صحیح بخاری کی کتاب السلام میں اور صحیح مسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحب تیم مستطاع فی شأنہی کلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سبھی امور میں جو ممکن ہو جس قدر ممکن ہو جس میں بھی خیر اور بھلائی ہو سبھی امور میں آپ دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے آپ اتیمن فی فی طہوری ہی و ترجل ہی و تناعول ہی ایک تین مظائر بیان کی امور میں ایشہ نے ایک تین مثالیں دیں ان تین شکلیں پیش فرمائیں ایک تین ہی شکلیں نہیں ایک تین شکلیں پیش فرمائیں آپ نے تہارت کی بات ہو نہانے سے مطالق پہلے دائیں طرف پانی ڈالنا مثلا آزائے وزود ہونے کی بات ہو پہلے دائیں طرف چپل پہننے کی بات ہو کنگی کرنے کی بات ہو دائیں طرف یہ احتمام کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث میں جو اموم ہے نا کہ آپ علیہ وسلم التیمن کو پسند کرتے تھے دہنے طرف کو فی شنہی کلی اپنے سبھی امور میں اس حدیث کو رکھ کر کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد باتیں بیان فرمائے متعدد مسائل مستمت فرمائے کئی امور بیان فرمائے اس ایک حدیث کو ہی رکھ کر کے اس حدیث میں جو اموم ہے اس کو رکھ کر کے سبھی مسائل بیان کی مثلا آپ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے باپ قائم کیا کہ وضوح کرنے کے اگر باوضت ہو باب التیمن فی الوضوع والغسل کتاب الوضوع میں باپ قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب التیمن فی الوضوع والغسل اس حدیث کو رکھ کر گئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب المساجد میں لے کر کے آئے اور باپ قائم کیا امام بخاری نے کیا باب التیمن فی دخول المسجد وغیری مسجد میں داخل ہونے کے لئے دانہ پیت اس حدیث میں ہے کیا نہیں اس حدیث کے عموم سے استعمال کے امام بخار رحمہ اللہ نے امام بخار رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الاتعمہ میں ملے کر کے آئے باب قائم کیا باب التیمن فی الاقل وغیری کھانے پینے سے متعلق بیداہنے طرف سے دائیں ہاتھ استعمال کریں اس حدیث کے عموم سے استعمال کیا امام بخار رحمہ اللہ نے آپ دیکھو باب یبدع بن نعلیمنا جب چپل پہنتے ہیں تو دھانے طرف سے پہلے سیدھا پیر کا پہنے باب قائم کیا امام بخار رحمہ اللہ نے ایسے متعدد باب ابواب باب الترجیل کنگی کرنے سے متعلق ان سبھی امور میں تیمن کو ملہوز رکھنا چاہیے دھانے طرف کو ملہوز رکھنا چاہیے اتیمن جہاں ہم دھانے طرف کو کہتے ہیں وہیں ایک برکت برکت کا بھی معنی آتا ہے اس کے اندر الادب المفرد میں امام بخار رحمہ اللہ نے باب قائم کیا باب التیمن بالمطر جب بارش برستی تھی پہلی پہلی بارش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر پھیلا کر کے پانی کو اندر لیتے تھی اور وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ مُبَارَكَ یہ آیتِ کریمہ جوہے عبداللہ بن عباس نے پڑھ کر کے سنائیں کہا کہ اس 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 اعتبار سے آپ علیہ وسلم نے اس پانی سے برکت لی تو اتیمن یہ جہاں فطرت ہے یہ برکت والی چیز بھی ہے اس کا احتمام ہونا چاہیے آپ غور کیجئے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الامی الامی یعنی جس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جہاں آپ کی نشونما ہوئی اس اعتبار سے بھی اور خصوصی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے دور ہی رکھا کہ آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے یہ ایک اعجازی پہلو ہے اتنی عظیم باتیں اتنا عظیم کلام ایک ایسی شخص پیش فرما رہے ہیں جو پورا عرب جانتا ہے پورا مکہ تو جانتا ہے کہ آپ لکھنے پڑنے سے واقف نہیں تھے ایسے سیکڑوں لوگ تھے اس میں سے آپ بھی تھے لیکن ایسا کلام لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کسے انداز میں پیش فرمائے سوطرعان کا بوت میں کہا کہ وَمَا كُنْتَ تَطْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِك آپ جو یہ قرآن پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے اس سے پہلے تو آپ کو یہ کتاب پڑھتے نہیں تھے کہ جس سے ان کو شبہ لازم ہو شبہ آئے ان کو اور آپ نہ اپنے دانے ہاتھ سے لکھتے تھے صرف لکھنے کی بات نہیں کی گئی یہ دانہ ہاتھ اختیار ذکر فرمایا گیا ہے دانے ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دانے ہاتھ سے لکھنا یہ ایک طرح کی فطری چیز ہے ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں بائیں ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے زیادہ صفائی ہوتی ہے زیادہ پکڑ ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ ایک حکمت ہے کسی کو وہ چیز دے دی جاتی ہے لیکن یقیناً اس کے مقابل سیدھے ہاتھ سے لکھنا یہ پوری دنیا کے لوگوں کا کام ہے ایک دو فیصد لوگ ہوں گے جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہوں گے تو دائیں ہاتھ سے لکھنا ایک فطری چیز ہے بائیں ہاتھ سے کوئی لکھتا ہے تو وہ اس میں عیب ہے یا اس میں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے نہ وہ کوئی اصل ہے اس کی لیکن بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتیمون اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر فرمایا اللہ کے رسول کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ ایک فجر چیز ہے حتیٰ کی ایک مسلمان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اسے جو غسل دیا جاتا ہے اور غسل دینے سے پہلے اسے جو وضوع کروایا جاتا ہے وہاں پر بھی احتمام کروایا گیا احتمام کروایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کی جو دختر ہیں زینب رضی اللہ عنہ آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ام عطیہ رضی اللہ عنہ وہی سبھی عمر انجام دے رہی تھی اور ان کے زیری نگرانی کچھ اور خواتین بھی تھی صحیح بخاری حدیث ہے کتاب الجنائز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا کہ میں جیسے جیسے کہتا ہوں ویسے ویسے کرتے جائیں کہا کہ کہ دانے طرف سے آپ آغاز کریں گے آزائے وضو سے آغاز کریں گے اور دانے طرف سے کریں گے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے نگرانی کی اور احتمام کروایا اس کا کتنا لحاظ کرنا چاہیے ہم کو ایک انسان کا جب انتقال ہوتا ہے اور میدان محشر میں اس کی حق میں جب اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہیں اور کسی کے حق میں عیازاً باللہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جہنمی ہیں اس منظر کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات اور بیان فرمایا ہے اہل علم تو اہل علم عامت الناز بھی ان آیات سے واقف ہیں سورة الحق میں اللہ رب العالمین نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِمْ فَيَقُولُهَا أُمْ مُقْرَعُوا كِتَابِيَا بِيَمِينِهِمْ جب دانے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس کی جو نتائج ہیں یا اس کی سیکٹیفکٹ ہوگی یا اس کی سلسلے میں جو یہ بتایا جائے گا کہ اس کا معاملہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کو رکھا کہا جائے گا اللہ رب العالمین نے سورة البلد کے آواخر میں کہا ثُمَّا کَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِيَصَبْرِ ثُمَّا وہاں اس کا جو معنی ہے بہت ہی بہت ہی مطلب اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے بہت گہرائی ہے ثُمَّا کے معنی وہاں پھر صرف پھرکے نہیں اب وہ ہمارا موضوع نہیں ہے میں نے اس پر گفتگو کیا الحمدللہ ثُمَّا کَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ اولَائِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةِ سوط الواقعیامی اور یہاں دیگر مقامات اللہ نے اس بات کو بہن فرمائیں کہ اصحاب المیمنہ کہا گیا یہ الْيُمْن سے الْيَمِن سے وَأَصْحَابُ الْيَمِن مَا أَصْحَابُ الْيَمِن تو یہ فطری جو معاملہ ہے ہماری آغا سے کل مولودی یولد عن الفطرہ وہاں سے لے کر کہ وَأَصْحَابُ الْيَمِن تک آپ دیکھو مکمل الْيُمْن یہ فطرت ہے یہ اسلام ہے اِنَّ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ تو توحیدِ الْوحیت توحیدِ الْوحیت جو اصل الْعصیل ہے اصل الْعصیل ہے اس عظیم عمل سے لے کر اس عظیم عمر سے لے کر ایک ادنا سا جو جز ہوتا ہے زندگی کا یہ جو فطری جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر قائم رہنا چاہیے اس پر باقی رہنا چاہیے اور وہی اسلام ہے اسلامی تعلیمات میں ایک جز بھی ایسا نہیں ہے جو خلاف فطرت ہے ہم اس پر باقی رہتے ہوئے ہم لوگوں کو پرک سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کون شخص کتنا فطرت پر قائم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فطرت پر قائم رکھے اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین دین اسلام کی دین اسلام کہ اللہ ہمارے دل میں محبت ڈال دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی دین سے ہمیں جوڑے رکھے اور جو طالبات مریم بنت عمران مدرسہ مریم بنت عمران کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعات کا کام لے اللہ تعالیٰ ہمارے فاضل دوست شیخ ابو عباد عمران حفیظہ اللہ کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائیں اور جس محلے میں یہ مدرسہ قائم کیے ہیں جو کثیر العبادی علاقہ ہے مسلمانوں کا ایسے میں یہ طالبات کی یقیناً بہت بڑی ذمہ داری ہے جتنی طالبات یہاں پڑھ رہی ہیں شاید یہ یعنی اتنے سارے اتنے بڑے جو بڑا جو ماحول ہے بڑا جو محلہ ہے سمحانا آسان نہیں ہے اور بھی افراد کی ضرورت ہے اس محلے میں کام کرنے کے لئے لیکن اخلاص ہو ہمت ہو اللہ کی توفیق ہو تو بہتر انداز میں کام ہو سکتا ہے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائیں بارک اللہ ہو فیکم جميعاً رو کا باتو بھی لیں